السلام علیکم میرے پیارے دوستو نفسیات کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو آپ نے اپنے دماغ کو کسی مشکل کے لیے تیار کر لیا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب ہی بے وقوف بن جاتا ہے دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے روگر بیدام خشکی پیدا کر دیتا ہے حریڑ سے قبض دور ہو جاتی ہے شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں نہار مو کنگی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے چوکلٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خارش بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے گٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھاؤ درد ختم ہو جائے گا رات کی رانی کا پھول سنگنے سے بدن میں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نید نہ آ رہی ہو تو بکری کے دودھ میں چھوٹی علاچی ڈال کر پی لو بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی مت کھائیں ایل کا استعمال کیا کریں اجوین اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکڑی کا استعمال کریں اگر جنگ کے لئے مراسی کے پتھر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے کہ صلح کر لو اللہ کب راضی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھتے ہیں چار چیزیں انسان کے رزق کو بڑا دیتی ہیں تحجت میں نمات پڑنا کسرت سے استغفار کرنا کسرت سے صدقہ دینا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گھڑ کا استعمال کریں نہار مو خجور کھایا کرو اس سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے ناف میں ویز لین لگا کر سونے سے بدن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے زیر ناف بالوں پر لیمو لگا کر صاف کرو بہ آسانی سے اتر جائیں گے مٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرہ اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں اس سے وزن میں خاطر خواہ کمی آئے گی گھٹنوں پر وزن ڈال کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے صبح اٹھ کر گاس پر چلنے سے بدن میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اکھروٹ انسان کے بدن میں طاقت ڈالنے کا جودائی کام کرتے ہیں قدو کو کاٹ کر انکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے بکری کا دودھ بدن کی الرجی کو دور کرنے میں بہت فیدہ ماند ثابت ہوتا ہے اکھروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے گڑ کی دونی لینے سے بنت گرس کھل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوب اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دودھ میں شہد ملا کر پی لو بڑپے میں بھی ہڈیاں مضبوط رہیں گی سیب اگر بڑے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے دانتوں پر لیموں کا رس لگانے سے دات مضبوط اور صاف ہو جاتی ہیں گرم پانی سے چیرے کو دھو لینے سے چیرے کی جلد بوڑی ہو جاتی ہے زیادہ کھانا کھانا خواتین کی یاداش کو کمزور کر دیتا ہے اپنے ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کیا کریں یہ موٹاپے کو کم کرنے میں بے حد مفید ہے اگر مو اور گلہ پک جائے تو ایک دو دن خوشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفاہ حاصل ہوتی ہے پیاز کی خشبو سونگنے سے دل مضبوط ہوتا ہے نفس موٹا اور لمبا کرنے کا آسان سنوڈیس سی نسکہ گرم پانی میں لونگ ڈال کر پی لو نفس موٹا اور لمبا ہو جائے گا جس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی بلکل نہیں ہے شہد کو پندرہ منٹ کے لیے چیرے پر لگا کر چھوڑ دیں یہ جریوں کو آنے سے دور رکھتا ہے کلونجی کا استعمال ضرور کریں اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے کیکر کے پتوں کے جو نئے پتے نکلی ہیں ان کو کاٹ کر پیس لیں اور صفوف بنا لیں اور ایک چمچ پانی کے ساتھ لے لیں کمر درد ٹھیک ہو جائے گا رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرمہ ڈالنا سنت ہے جن افراد کو کھانا کھانے کے بعد جلن محسوس ہو رہی ہو تو وہ پپیتہ کھائے بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نید نہیں آتی ایسے میں مالش کرنا بہت مفید ہے مالش کرنے کے بعد سکون ملے گا اور نید بھی اچھی آئے گی پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے فروڑ چاٹ کھانے سے نید نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے ہری سبزی میرچ کھانے سے جوانی دیر سے آتی ہے اگر عام کا اچار خراب ہونے لگے تو اس کے اندر نمک شامل کر دیں اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا جو انسان ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بھی مصیبت یا بلا میں مبتلا نہیں ہوگا پودھنے کا مسلسل استعمال جلد کے داگ دبے دور کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ زور لگا کر پخانہ کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ سوتے وقت کھراتے لیتی ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر گھرارے کریں گھراتے آنا بند ہو جائیں گے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کچھے منگرے چبانے سے عورتوں میں بانج پن کی بیماری نہیں آتی گرم چیزیں کھانے سے گریز کریں اس سے دل کمزور ہوتا ہے نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندہ اور بیرہ ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے پرندوں کا جھوٹا پھال کھاؤ جسم میں طاقت آئے گی ہفتے میں ایک مرتبہ پچھاو والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا دیا کرو